السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین ماں کی عطاعت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بلند ہے اور ماں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے ماں کی دعا وہ دعا ہے کہ اگر وقت کا پیغمبر بھی ہو تو اسے بھی ماں کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کے لئے کوہتور پر جاتے تھے تو اپنی ماں کی دعائیں لے کر جاتے تھے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کے لئے کوہتور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کر کلام کرنا کیونکہ دعا کرنے والی اب نہیں رہی جو تیرے لئے دعائیں کیا کرتی تھی اب سنبھل کر کلام کرنا تو وقت کا پیغمبر بھی ہو تو اسے بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ایک واقعہ اور ہے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس دین کی دعوت کے لئے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ پیدل ہی جانا پسند کروگے یا پھر کوئی سواری چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تعالیٰ سواری مل جاتی تو بہتر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک شخص ملے گا وہ تمہیں سواری محیہ کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس پہاڑی کے پیچھے چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک مکان ہے دستک دیتے ہیں تو ایک شخص باہر آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم مجھے سواری محیہ کرو گے تو وہ شخص اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایک بادل کو نیچے بلاتا ہے یعنی وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے اور ایک بادل اس کے قریب آ جاتا ہے تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اس بادل کو جہاں لے جانا چاہیں یہ آپ کو وہیں لے جائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب کلام کرنے کے لئے کوہتور پر گئے تو آپ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا تعالیٰ اس شخص کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بادل قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب اس کی ماں زندہ تھی جب اس کی ماں اس دنیا میں تھی تو وہ اپنی ماں کی بے حد خدمت کیا کرتا تھا اپنی ماں سے بے حد محبت کیا کرتا تھا اس خدمت کی محبت کے بنا پر میں نے اس کو یہ مرتبہ تا کیا ہے میرے پیارے ناظرین ماں کی محبت اطاعت اور خدمت بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان تمام عامال کو پسند فرماتا ہے ہمیں بھی اپنے ماں کی خدمت کرنی چاہیے ماں سے بے حد محبت کرنی چاہیے اور ماں کی دعائیں لینی چاہیے جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں کہیں اچھے کام کی لے جائیں تو ماں سے دعا کر جائیں ماں سے دعائیں لے کر جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں کامیابی ہوگی میرے پیارے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اب آپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت دین چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ